موسیقی 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 جب انگریہی میرا کی طرح کوئی بھی بولے میں تو یہ دیکھ دے کے حران ہو رہا ہوتا ہوں کہ کئی لوگ بچارے تڑھا تڑھ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ گلت انگریہی بولتے جاتے ہیں اور خاص طور پر جن کے پاس نمہ نمہ پیسہ آتا ہے نا وہاں پہ ہماری بیبیاں پہنے ممانوں کو اور ملے داروں کو بتانے کے لیے کہ ہم بڑے مادرن ہیں ایسے ایسے انگریہیی کے لب ہی بولتے ہیں کہ مکھی پہ مکھی چاڑ جاتے ہیں اب ہی کالپرسوں کی بات ہے ہمارے میں لگی ہے کہ آپ آنگلی میں اچھرارتی بچوں کو دیکھ کے کہہ رہی تھے کہ توبہ اس ٹریٹ کے چلڈرن کتنے سخت اچھرارتی ہیں ان کو پوسٹنے والا کوئی نہیں ہے میں نے کہا پہ جی پوسٹنے والا کہتے ہیں ان کو ڈاکنے والا کوئی نہیں ہے میں کہا شاوشے گلتنگریہیی نو ہاتھ بھی پایا جی تو اتنے ہی ہو گیا تو پایا گفت کو شروع کرنے سے پہلے مجھے پوچھ رہا تھا احساس کمتری کو کہا کہتے ہیں میں کہا میں کیوں بتاؤں کہتا ہے مجھے پتہ ہے سینس آف لیسری کہتے ہیں اس کو لیس اس نے لطیفہ میکنگ شروع کر دی بات کچھ اور اور ہی تھی اس کو دیکھو کس طرح بنا کے تو پیٹ کر دی ہے میں یہ پوچھا تھا کہ احساس کمتری انگریہی کا لحظ ہے اس کی انگریہی نہیں تھی میں نے پوچھی ہاتھ دو گیا تو مجھے آگے سے ہش کے خود کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے سینس آف لیسری لیسری ہے لیس نہیں کہتے لیس کام کو کہتے ہیں نا تو کمتری لیسری لیسری نہیں ہوتا نیسیسری ہوتا لندن میں میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر ساہب ڈاکٹر بولبای سینس شاہب مجھے کہتے ہیں یہ ہی ہے ایک دن میرے کلینک پہ کھتون آئی بچہ رہی نمی نمی لندن آئی تھی اس کا انگریہی گروہی کاٹی آتی تھی بچہ اس کا بمار تھا تو آگے مجھے کہنے لگی ڈاکٹر ساہب مائی کیڈ ڈیز ڈیل ایک ویک دا ہاتھا ہو گیا تھا اس کا بمار مائی کیڈ ڈیز ڈیل ایک ویک دا نہ ایٹ دا نہ سلیپ دا یا ویپ دا تو یا چیک دا ویسے اس زبان کا لگ سے ایک نام بھی ہونا چاہیے ہے نا پنچریزی یہ جہاں مارے پنڈی وال پراہ بار کے ملکوں میں سیٹل نا پوٹ گیاں گرے یہ ویسے تو بہت اچھی ہے مگر ان کا جو اپنا لے جا اسنا وہ جاہیتھے بول دینے پنڈی والو وہ انگریزی دے پیچھ بھی لے جاونا تو بڑا ہاسا ہونا نا جی بڑے آرام نل کا اندھنے یا رات تھانڈ بڑی ہوئی گئی یا دورانو شاٹ کری جھوڑو وینڈو کی بھی شاٹ کری جھوڑو چلو پتری یہ پاپنا بکاں لے آکتے پڑھنے بیٹھ جاؤ گورن کو لے اور کے کلک کا بتایا تھا نا وہ گفتگو کرتے ہوئے انگریزی اور پنجابی غیر محسوس انداز میں میکس کر دیتے تھے اہاں اگر انگریزی اور پنجابی خیر محسوس انداز میں میکس کر دیتے تھے اہاں ہیلیکپٹر کا پکھا بہت تہی ہوتا ہے اور پرویز خٹک صاحب پیچھ میں بیٹھے ہو تو وینڈ ہی نہیں ہوتا کوئی ہیلیکپٹر جدر مر یہ ہوا آگر ہو پھر رہا ہوتا ہے یہ اصل میں رستانی پولا پائلٹ ہے پائلٹ جس طرح بیٹھا ہوا تھا نا ادھر وینڈ ہی آدھا تھا نا تو ہیلیکپٹر کنی کھا گیا اس طرح دوسری طرح اگر پرویز خٹک صاحب کلے بیٹھے ہوئے تو ان کو چاہیے کے ساتھ جس طرح ٹانگا بیلنس کرنے کے لیے نہیں ترکھتے پائلٹ ہی ٹانگا دابو ہو گیا پتھر چکے گیرہ ہلا ہو بھائی اولار ہو تو پتھر آگے رکھتے دابو ہو تو پتھر پیچھے رکھتے لہجی مجھ سے قسم چکھوالا یہ اکاڑے کی کسی کچھی یا بادی میں پڑا ہوا ہے سارا کچھ اس کو پتھا ہے اوپر سے کہتا ہے میں کانونٹ کا پڑا ہوا کانونٹ کون سا ہی ہے کانونٹ یہ بیلنس پتھنگ کو بھی بیلنس کرتے تھے یاد ہے تمہیں کیا بانتے تھے بھلا کنی کنی پتھا نہیں کہاں کا راوین ہے اس میں راوین کہاں سے آگیا مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ پتھنگ کو سدھ کرنے کے لیے اس کا چاپ نکالتے تھے کسی دن تمہارا چاپ نکالنا پڑے گا صحیح پر جائی تمہیں بھینٹی لگاتی ہر چیز کا پتہ چاپ کنی اولار ڈابو پروے ہی خٹک صاحب کا ہیلیکپٹر کو آچ گیا وہ اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے پروے ہی خٹک صاحب جناب پائلٹ وہ ساتھ لے کے جائے کریں جس کو سارے راستے آتے ہیں آپ کو بھی چلواتے ہیں راستے مگر آپ اس وقت بتاڑ ہی نہ سکتے اتنا بڑا پکھا چال رہا ہوتا ہے آپ تو اگلی سیٹ کو کوٹ کے پکڑ کے بیٹھے ہو اوپر راستہ بھول کہتے ہیں کسی کبوتر سے پوچھ لیتے ہیں پائلٹ کہتے ہیں چیل کے کونسلے کے پاس کھٹک صاحب کو لے جانا بہت رسکی ہے کبوتر آگے سے کہ پائی جان کوئی بات نہیں جب گونسلہ نہیں دیکھا ہے تو کھٹک صاحب سیٹ کے نیچے گوز جائے وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ گالیاں دینے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں ہائے ہائے دیکھو یہ را میاں صاحب چرے کتنے مجبور ہوئے ہوئے ہیں حد ہو گئی ہے ویسے یار ایمان سے میاں صاحب کوئی بات نہیں آنسلہ رکھے آپ کی طبیعت ہی ایسی ہے مگر میرا اپنا خیال یہ ہے وہ جس کو کیا کہتے ہیں تھوڑا بہت سیاسی جواب تو آپ کو دے چاہیے آہستہ آہستہ ملانگی نہ نمشور ہو جائیں چلو یار میاں صاحب گلو دعا کر آئیے پتہ لگے جی رائیونڈ روڈ پہ آستانہ مسلم لیگ نون کھول گیا ہے وہاں پہ میاں صاحب منکیشن کے پینڈ کے تخت پوش پہ بیٹھے ہوتے ہیں رانہ سناولہ بارتمال ڈال رہا ہوتا ہے آستانے کے گلے پہ ساگڈار صاحب بیٹھے ہوتے ہیں میاں صاحب سے ڈالر کے گرنے کی دعا کروا رہے ہیں لنگر خان نے پہ ڈیوٹی امیر مقام صاحب کی لگائی ہوئی ہے وہ بانٹنے کی بجائے خود ہی لنگر کر رہے ہیں بار لنگر کی تقسیم کے لیے عابد شیر علی لینے لگوا رہا اور پتہ لگے چوری نصار جڑا ملانگ ہے وہ نرائی ہے وہ پر ایک گروہ والے ڈنڈے کے ساتھ شردائی کوڑ رہا ہے اس سارے محول کا آپ کو ایک فائدہ یہ یرور ہوگا کہ امران خان صاحب پھر ڈرتے ہوئے آپ کو کچھ کہیں گے نہیں کہ کدھرے بابا سار کے سوا ہی نہ کر دے آپ ایک ملانگ کے یری ہے یہ مشہور کرا دیجئے گا نا جی کہ اس بابے کے اوپر ایک گڑی والا چھٹے ڈال کے تو گویرہ تھا شام کو اس کی گڑی چوری ہو گئی تھی ناظرین گیاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ بہت ترقی آفتہ معاشرہ ہے اور وہاں پہ جو سوپر سٹوز ہیں دکانے ہیں یہ آفیسز ہیں وہ تو پیر گیارہ بارہ بجے کھول رہے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوگا اچھا حضورے والا آج کا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ پاکستان کے شہری علاقوں میں جو رات دیر تک جاگنا اور صبح دیر تک سونے کا کلچر یہ بہت تیزی کے ساتھ فروغ پا رہا ہے جو کسی طور بھی ایک صحت مند معاشرے کی علامت نہیں ہے یہ تو لمحہ فکریہ نہیں ہے یہ تو یاد ماضی بھی اس میں مکس ہوگا چونکہ کوئی زیادہ دیر کی یا دور کی بات نہیں ہے کوئی بڑی پرانی بات نہیں ہے کہ لوگ اشاہ کی نمائی کے بعد یا کھانا شانا رات کا جو ہے وہ بھی میرا خالہ اٹھ ساڑے ساتھ کھا لیا جاتا تھا اس کے فوراں بعد کچھ سیر ویر کر کے گلی میں پھیر کے یا سین میں چکر چکر لگا کے تو میپسیمم میرا خیال ہے اٹھ ساڑے اٹھ نو بجے تک سو گئے ہوتے تھے شہروں کے لوگ بڑے شہروں کے لوگ اور یاد ماضی میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بخدا جو دیر تک جاگا کرتے تھے لوگ ان کو غلط کہتے تھے وہ کہتے تھے یہ شریف لوگ نہیں ہیں اتنے دیر تک رات کے وقت تک ان کے گھروں میں آوائی آتی رہتی یہ سارا کچھ ہی پٹھا ہوئے اب تو اب تو یار جو رشوت لینے والا کرپٹ ترین بندہ ہے وہ سب سے یادہ ایدار ملے میں پایا جاتا ہے اب کیا باتیں کرتے ہیں اب اسی حوالے سے تم دیکھو کہ ایک اخبار نے چند دن پہلے پاکستان کے پانچ بڑے شہروں میں سروے کروایا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اٹھارہ فیصد لوگ ایسے ہیں جو رات ڈیڑھ سے دو بجے تک جاگتے رہتے ہیں ہاں جی جاگتے ہیں ہم لوگے سے یادہ ہوں گے بلکل اس سے زیادہ ہی ہوں گے وہ اس یہ کلچر نیا فروغ پا رہا ہے پرابلم اس سے یہ پیدا ہو رہی ہے کہ ہمارا جو سوشل فیبرک ہے وہ تیزی کے ساتھ ٹوٹ رہا ہے ہمارا جو بہمی میل جول ہے ربط ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے اور ہمارا جو پورا معاشرے کا ایک انفرسٹرکچر ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے ہمیں ہوشی نہیں ہے اور تم دیکھ لو کہ ویسے بھی دنیا میں جس قوم نے بھی ترقی کی ہے یا آج جو ترقی کر چکے ہوئی ہیں جو قومیں ان کو بھی دیکھ لو کہ وہ ارلی ایویکرز قوم ہیں وہ صبح صبح اٹھتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ بہت ترقی آفتہ معاشر ہے اور وہاں پہ جو سپر سٹورز ہیں دکانیں آفیسز ہیں وہ تفہر گیارہ بارہ بجے کبھی ایسا نہیں ہوگا یار ہر جاگتی ہوئی قوم جو ہے وہ تیان رکھتی ہے ہم نے تیان رکھنے ہی چھوڑ دیا ہوا تیان دینے ہی چھوڑ دیا ہوا مجھے اچھی طرح یادہ پرانے وقتوں میں بیورگ یا کارلے بڑا سخت لڑ پڑتے تھے یادہ دیر تک جاگنے والے کے ساتھ کھلنا شروع ہو گیا تائی سے لوگ کہ تائی سے چھپانے کے لئے اس نے کہہ دیا بھئی اپنی اپنی پیڑی لے آیا کرو تناڑا آجایا کرو بیسے تھی پیڑیاں گلی میں تنجار بندے دوست بیٹھ کر تائی سے کھلا کر رہے ہیں تائی میری کو ایک دن چڑ گیا وات وہ کہیں جاگ پڑی اس نے کہا ہے تائیہ کدھر کیا ہے اس کا تو تائیہ نہیں اس نے کہا ہوگا کہ کھاں کدھر گیا ہے لوجی ڈنڈا پکڑ کے وہ گلی میں گئی ہے اس نے دوڑے لگوائیں گھلوا تواڑا بیڑا ترجے تائی کے یار سارے دوڑ گے پیڑیاں چھاڑ کے تائی میری سارے کے پیڑیاں گٹھی کر کے اندر لے پیٹی آئی کے جلسے میں لوگ کرسیاں گروہ کو لے گئے اور ان سارے بندوں کو اپنے اپنے کروں سے مار پڑی کہ پیڑی کتے گوا کے آئے اس لیے بڑا سختی کرتے تھے ملکوں کی تم بات کر رہے ہو ان ملکوں کی تو یمہ داری کا احساس ان کو خود ہے نا ایک دوسرے سے مارک اٹھائی کے بغیر ہی وہ صدے ہیں اپنے رستے پہ ان کو پتہ ہے سورے ڈیوٹی پہ جانے ہیں سب انہیں ٹیم پہ سونے ہیں اور مجھے میرے دوست بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار نیو یارک میں لنٹن میں وڈے وڈے شہروں میں ساری کے وقت لوگ تیار ہو کے دفتروں شفتروں کی طرف چال پڑتے ہیں ہم لوگ پٹھے ہو گئے ہوئے ہیں ہمیں کو پتہ ہی نہیں ہے احساس ہی نہیں ہے ہمارا تو مذہب حکم دیتا ہے فارغ قوموں والا روئی ہے ہمارا ہمیں کرنے کے لیے اب دیکھو جو لوگ رات دیر تک جاگتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے خام خواہی جاگتے ہیں اور یہ موبائل موبائلوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہاری رات موبائل پہ کھیلتے رہتے ہیں وہ جو ٹاک شو کر رہے ہوتے ہیں سارے جنہیں دانشوارک بان کے بیٹھے ہوتے ہیں جس کا سیر گنجا و نجم سیٹھی بنا ہوتا ہے جو یہ رات اگڑا سیار ساتھ ہلکی پھلکی جگت بھی کرتا ہے وہ مجی برمان شامی بنا ہوتا ہے جو یہ رات پپوٹا ہے پخیروٹا ہے بند ہے وہ کامران شاہد بنا ہوتا ہے جس کی شکل یہ رات صدر یوب سے ملتی ہے وہ سلمان گڑی بنا ہوتا ہے اچھا میرے خیال میں ہم نے دن میں مصروفیت اپنی اتنی بڑھا لی ہیں کہ وہ رات دیر گئے تک ختم ہی نہیں ہوتی ہیں اور پھر وہ جو ٹائم تھوڑا سا ملتا ہے فیملی کے ساتھ بیٹھنے اس میں پتہ ہی نہیں شلتا کہ کب فجر ہو گئی ہے کوئی دن میں مصروفیت نہیں بدائی ہوئی ادھے دن تک ہماری مصروفیت صرف سونا ہوتی ہے تم جا کے دیکھو نا مارکیٹوں کے اندر تم تو خاتون شاپنگ کے لیے جاتی ہو دو دو وجہ تک تو بیاری نہیں کھلتے دکانداروں کی کونسی مصروفیت ہے وہ کون سا کر میں بیگمات کو کریلے چھیل کے دے گیا تھے سوئے ہوتے ہیں بس اصل میں شیڈول اپنا بدل دیا اپنا ٹائم ٹیبل خراب کر لیا ہوا ہے اس کو بات ٹھیک کرنے یہ کوئی اتنی راکٹ سینس تو ہے ہی نہیں اور پھر کسی وجہ سے کوئی جا گئے نا رات کو تو سمجھ بھی آتی ہے چلو اللہ ویسے تو بیورگان دین ساری ساری رات عبادت بھی کرتے رہے ہیں وہ بھی یہ کچھی بات ہے اس میں بھی نفع ہی نفع ہے یا کسی کی نوکری کی نویت ایسی ہے اس کو رات کو جاگنا پڑ رہا ہے چوکی دار ہے یا ہر ہے اس کی رات کی ڈیوٹی ہے رات کو اس نے چوکی دارہ دینا ہے اس کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یار تنہا بھڑتے چوکی دارہ سوئے دیں ہم صافیوں کو جاگنا پڑتا ہے اب بلکل ہم دانشوروں کو بھی جاگنا پڑتا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ویلے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ رات کو جلدی سوچ اور سوئرے جلدی اٹھ کے تو کام کاج سوئر سوئرے آکے ادھر حسنے بیٹھ جائے کرو چینل والے آگے کہیں بھی نہ کہ تو کلی بیٹھ کے سنڈے یہ آگے سے حسنی رہا کرو آپ آکے کے پانچ نیاز کو فون کریں گے تمہاری کوہورٹ کو جن چمبر گی یہ سیدھی بات ہے کہ یہ نظام قدرت کی خلاف برزی ہے ایسے ہی ہے اللہ تعالی نے رات سونے کے لیے بنائی ہے اور دن جاگنے کے لیے کام کاج کے لیے محنت کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہی دن کی روشنی پھیلنی شروع ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہم اپنے کاموں کو نہیں کام میں بھی فرکت ہوتی ہے اب ہمیں آکے سائنس بتا رہی ہے تو ہمیں یقین ہونا شروع ہوئے یعنی سائنٹیفک سٹڈیز یہ کہہ رہی ہیں کہ جو فجر سے لے کے صبح ساڑھے سات بجے تک کا ٹائم ہے نوملی وہ سب سے زیادہ سٹوڈنٹس کے لیے میمرائز کرنے کے لیے ایک چیز یاد کرنے کے لیے آئیڈیل وقت ہے اور اسی ٹیم بچے آج کل سا پڑی گیم کھیل کے تھک کے سوئے ہوتا ہے ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا ٹی وی پروگرامز میں مو ساف کرنے کا نسخہ بتاتے ہیں ٹھیک ہے مو گورا کرنے کا نسخہ بتا دیتے ہیں مو چھوٹا کرنے کا نسخہ کوئی نہیں بتاتے ہیں ہے جی ساپکہ شناستی کٹ بنوالے یار بتہیبیوں کے حوالے سے اگر پہلی یہی بین سنا دوں تو آپ میں سے کسی کو اتراج تو نہیں ہوگا بلکل بھی نہیں بتہیبی اور پوچھ پوچھ نہیں کرنی نہیں سنانی ہے یہ جو پروگرام مختلف ٹیلویئن کے اوپر دکھائے جاتے ہیں اکثر ان پروگراموں میں خاص طور پر مارننگ شو جن کا نام ہوتا ہے ان میں ڈاکٹر حیرات بٹھائے جاتے ہیں جو لوگوں کو نسخیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے موں پہ دانے نکلے ہوئے ہیں تو فلانی چی فلانے میں ملا کے حریر اس میں ڈال کے اس میں ریٹھے رگڑ کے اس میں تھوڑی سی ماں کی ڈال ڈال کے تھوڑی سی نمک میں ڈال کے موں پہ مالے لیں ہاں احتیاط یہ ہے کہ کوئی نوالہ لے کے آپ کے نجدیک نہ پڑے یہ میرا خیال ہے لوگوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا محتاط رہیں اور ہمارے ٹیلوین والے لوگوں کو بھی چاہیے کہ بندہ وہ بٹھائیں جس کے پاس واقعی ہنڈرڈ پرسنٹ نسخہ ٹھیک ہے اور دوسرا اس کے بتانے کا اندائی بھی ٹھیک ہو کسی وقت سمجھ بھی نہیں آتی بندہ بتا بھی ٹھیک رہا ہوتا ہے نسخہ بھی اس کا ٹھیک ہوتا ہے بیچ میں سے کوئی احتیاط یا کوئی اکدی چیف پول جاتا ہے بتانی یا اگلے کو سمجھ نہیں آتی تو وہ مو پہ دانے ختم کرنے کی بھی جائے چھالے نکلوا کے بیٹھ جاتے ہیں اچھا اسی میں ایک زیلی بات ہے زیبی بھی وہ یہ کہ ان ٹی وی پروگرامز میں مو صاف کرنے کا نسخہ بتاتے ہیں ٹھیک ہے مو گورا کرنے کا نسخہ بتا دیتے ہیں مو چھوٹا کرنے کا نسخہ کوئی ہی بتاتے ہیں ہے جی ساپکش ناستی کٹ بنوالے اب مو چھوٹا ہو جائے ہے کو بات کرنے والی بھتہ ہی بھی شروع کر دیتے ہیں بھتے زیبیوں کے سیکمن ہے بھتے زیبیاں میں تو اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ نسخے بتانے والے اور نسخے سننے والے بہت متاترہ کریں بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹیلی وی ان کے اوپر بیٹھ گیا آپ کو کوئی ہنڈرین پرسنٹ ٹھیک نسخہ بتا دے بلکہ آپ کی ڈیزیز میں اور اس کے بتانے والے نسخے مخراب ہو سکتا ہے اچھا ڈاکٹر کبھی آپ کو ٹیلی فون پر دوائی نہیں بتاتا آپ کا رشتہ داری کیوں نہ ہو وہ کبھی نہیں بتائے ڈاکٹر سرور صاحب نے ایک دفعہ مجھے چار دیا تھا بڑا سکتا میں نے صرف اتنا ہی ٹیلی فون کر کے پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب چھوٹی گولی پہلے کھانی ہے یا وڈی گولی کہتے ہیں پتر جڑا فون پر مجھ سے پوچھے نا میں اس کو کہتا ہوں نا جھوٹی گولی پہلے گھانی نہ وڈی گولی پہلے پستاول دی گولی گھ اچھا جی ایک بات ترسی بھی کا ذکر میں بھی کرتی ہوں پہلے ہی دیکھا جاتا تھا کہ بڑے یا بچہ کوئی گھر میں نئی چیز لے کر آتا تھا تو جو بڑے ہوتے تھے گھر کے وہ ویلکم کرتے تھے اس طرح ماشاء اللہ کہکے یا کہتے تھے اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب میں کرے اور خوبصورت چیز ہے تعریف کرنی اس کی اب اب کوئی چیز گھر میں آتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اسے مبارک بات دیں یا اسے دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے اس کو فوراں ٹوک پڑ جاتی ہے ہائے کہاں سے لیے تم نے یہ کتنے کی لیے تم نے یہ ایک دم یہ سوال شروع ہو جاتے ہیں نیگیٹیو پوزیٹیو نہیں ہوتے کوئی بات نہیں چلا نماز سوٹ لے لے پھر کیا کہتی ہے ساڑھ ستارہ یار کا سوٹ لے کیا یوں تم سائی میری کہتی ہے ساڑھ ستارہ یار تو شام کو اس طریق کرتے ہوئے ساڑ گئے ہوتی ہیں ایسی ختون نیر والی اچھا یار ایک بات ہے یہ بھی جو میں بہت یور ہو رہی پھر ایک دفعہ رپیٹ کرنا چاہتا ہوں شادی ویعا کے حوالے سے آج کل سیزن جا رہا ہے وہ میں نے ایک منجر دیکھا ہے یہ جو ایک تو شادی ہے نا یہ ہم نے پرلانگ بہت کر لی ہوئی ہے مہندیوں ہی مطلب یہ وہ جو ٹول کی ہوتی ہے وہ ہی ہم کو مینا مینا ڈیڑیڑ مینا بجاتے رہے ہیں ایسا ہی ہے بلکل اس سے بلکل کتا نیر کے کوئی ساتھ کو بمار ہے یا نہیں ہے یا کسی کے گارتا یی فوتگی ہوئی ہے یا کوئی وچارہ سونا چاہتا ہے بیورگ آدمی ہر چیز بھول کے ہم دھن چک دھن شروع ہوئے ہوتے ہیں ایسا ہے اس کا ایک تو خیال رکھنا چاہیے یہ رمہندی کا ٹھیک کر لیں اور ایک لدم کا بھی ویسے خیال آپ کو کانسا بتا دیں کون سا لگائیں یا شکلہ آپ کی سوہل رانا سے ملتی ہے نہیں واقعی یہ رمہندی کا ٹھیک کر کے رکھنی چاہیے کم سے کم ہونا چاہیے خوشی کریں جرور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیہ دے اور دوسری جو بات کرنی اصل میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گلی کے اندر آپ گاڑیاں کھڑی کر کے یا اپنی کرسیاں لگا کے یا اور کھلارا ڈال کے کتنے کتنے دن پورے ملے کو جو سیاپا ڈالتے ہیں یہ بڑا غلط ہے اچھا گلی میں گاڑیاں کھڑی کرنے کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک بہت تحزیبی آ رہی ہے کہ اکثر گاڑی کھڑی ہوتی ہے یا بائک کھڑی ہوتی ہے کسی بھی مطلب گھر کے باہر یا پبلک پلیس پہ تو لوگ جو منڈلی سے جا کے کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے ایک دو جو ہے وہ گاڑی کے اوپر بونٹ پہ یا اس کے ڈگی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں آنکھے یا بائک ہے وہ جو چھوٹا سٹینڈ جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے تو پورا وزن ڈال کے بائک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں بائک پہ بیٹھ جاتے ہیں بائک کے سٹینڈ کا بیڑا گھرک کرتے ہیں آجا پلا ایسے سٹینڈ ہوتا ہے تو بندہ اوپر بیٹھ گیا ایسے سٹینڈ کرتے ہیں اچھا یہ جو لوگ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں وہ نیرا بیٹھتے ہی نہیں ہیں وہ بات میں چابی یا کوئی ایسی سوٹی سوٹی وی روح رکھتے ہیں جس کے ساتھ الکیل کی گھڑی کو کھارش کرتے ہیں تو وہ جو کھارش ہے وہ بات میں گھڑی یا لے کوئی ساڑھے ساتھ تیار کی بڑھ گیا ناظرین یہاں میں لینی ایک جوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا شیخ صاحب آپ مسلسل پی ٹی آئے کے جلسوں میں نظر آتے ہیں تو پیچھے پنڈی میں آپ کی اپنی پارٹی کا کام متاظر نہیں ہو ناظرین زمنی انتخابات پر ان کی رائے جاننے کے لیے آج ہمارے کے ساتھ موجود ہیں محترم جناب شیخ رشید صاحب اسلام علیکم شیخ صاحب وعلیکم السلام جنیت صاحب کیا آل ہے آپ کا شیخ صاحب وہاں انہوں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں آنکھیں کر کے بات کریں بیٹا میں انٹرویو دینے کے لیے آیا ہوں کوئی آنکھیں چیک کرانے نہیں آیا اب آپ بات کر رہا ہوں انہی سے جی جنیت صاحب کیسے ہیں آپ خریہ سے اللہ کا شکر شیخ صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پنڈی میں سے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے لاہور تشریف لائے پھر لاہور میں سے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے آپ ہمارے پروگرام میں ہیں دیکھیں آپ کا جو پروگرام ہے یہ وطن کی محبت سے بھرپور ہوتا ہے اور شیخ رشید چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف ملک اور قوم کی اور وطن کی محبت کے لیے سیاست کرتا ہے اور زندگی گزارتا ہے اس لیے یہاں آنا آپ کے پروگرام میں میرے لیے باعث فخر ہے جی شیخ صاحب آپ مسلسل پی ٹی اے کے جلسوں میں نظر آتے ہیں تو پیچھے پنڈی میں آپ کی اپنی پارٹی کا کام متاثر نہیں ہو رہا ہے جو بات آپ سے خود نہیں کہی جا رہی جنیت صاحب وہ کیوں کہہ رہے ہیں شیخ صاحب برحال آپ کی سیاسی جماعت تو ہے نا وہ کیسے چل رہی ہے پیچھے آپ تو میں کہتا رہا ہوں کہ تم پیچھے پارٹی پہ بیٹھو میں لاور سے ہوا آتا ہوں تم بھی میری بات نہیں سنگا اور شیخ صاحب پارٹی آنکھیں کوئی دکھان جس میں بیٹھنا ہوں پارٹی پارٹی ہوں بھی ہے پارٹی کے کاغنوں ہوں میں چلو بس چھوڑو اس بات کو اصل میں جنیت صاحب یہ لڑکا تو رکھا ہوا ہے جو پیچھے پارٹی پہ بیٹھتا ہے اگر میں اندر اندر جاؤں تو مگر فائدہ نہیں کوئی ہوتا اس طرح کی نا گفتگو کرو ان کو کچھ اور سمجھا رہی ہوگا تو جنیت صاحب اصل میں یہ عوامی مسلم لیگ جس نیت کے ساتھ ہم نے بنائی تھی اس کا اللہ وارث ہے کوئی ایسی بات نہیں لاہور آنا پڑتا ہے یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ بیچارے جب منتیں کرتے ہیں ترلے کرتے ہیں کہ ہمارے جلسے میں آئیں ٹیمپو نہیں بن رہا جلسے کا تو پھر آنا پڑتا ہے اچھا پیٹی نہیں ہے آپ کی منت سماجت کی تھی اس بہینے کا آپ کا اپنا موبائل کا بل دکھاؤں گا آپ پھر دیکھئے گا کہ سینکنوں کالے ہیں صرف دعوت نامے کے لیے تو پھر مجھے آنا پڑا اور آپ یقین مانیں کہ تین چار دن پہلے میں چلا ہوں وہاں سے صرف یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے لاہور ان کے جلسے میں ضرور پہنچنا ہے کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں تین چار دن کیوں لگ گیا آنے میں بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور عوام بچاری اتنی پریشان ہے ان کو پتا ہے کہ شیخ رشید ان کے دل کی بات کرتا ہے ہمدردی کی بات کرتا ہے اس لیے لوگ محبت کرتے ہیں جب میں گھر سے نکلتا ہوں جی ٹی روڈ پہ جب گاڑی چڑھتی ہے جس جس کی نظر پڑتی ہے وہ پھر میرے پیچھے ہی لگ جاتے ہیں تو یقین مانے کہ یہاں لاہور کی طرف آتے ہوئے یہ گجرہ والا کراس کیا جب ہم نے تو اتنی گاڑی ہو گئی تھی کہ جی ٹی روڈ جو ہے وہ بلاک ہو آپ کی وجہ سے نہیں ویسے تو وہاں پہ ایک گنیوں والی ٹرالی الٹی ہوئی تھی تو پھر وہ سڑک بلاک ہو گئی تو اتر کے ہم نے بڑی کوشش کی کہ سڑک کھل جائے اور ہم ٹائم پہ جلسے پہ پہنچ جائیں مگر گنیاں دی ٹرالی الٹی تانو پتہ ہوتے بڑا کھلارا پہ جائے تو کسی کو سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ کس طرح اٹھایا جائے اس ٹرالی کو تو میرے بندوں نے فوراں پولیس والوں کو بھی فون کر کے بتایا کہ پائی جی ادھر گنیوں والی ٹرالی اٹھ گئی ہے وہ آگے اٹھائیں تو وہ انہوں نے آگے سے کہا پائی جی ایسی پول سب سرہ کوئی پانڈی نہیں تو پھر ہم نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں یہ چکے پنجاب کی پولیس ہے اور یہ شباز شریف کے ملازم ہے ان کو ملک و قوم سے تو کوئی حمدتی نہیں یہ تو انہی کے بیچاروں کے گھر کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی مدد آپ کے تحت وہ سارا کام کیا تو شیخ صاحب آپ نے خود کیسے اٹھا لی بوری ٹرالی جنہیت بھائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ساری زندگی اسی سیاست کے میدانے کارزار میں گزاری ہے سیاسی پیش داؤ جو ہیں وہ تو شیخ رشید سے زیادہ کوئی جاتا سیاست کا گنے کی ٹرالی سے کیا تھا بہت گاناں تعلقاں گاناں آکے نیچے میں نے صرف اتنا ہی کہا ہے میں نے کہا میری بات سنو یہ گنےوں کی ٹرالی ماں سوائے اس کے یہ سیدھی نہیں ہو سکتی جب تک یہ اوپر سے گنے نہ اتارے جائیں اور میں نے کہا میرے بھائیو یہ شریفوں کی شگر ملوں کے گنے ہیں انہوں نے صرف اس لیے یہ راستے میں گنے اٹکائے ہیں کہ شیخ رشید جلسے میں نہ پہنچ سکتے ہیں تو میں نے کہا اس کا حل یہی ہے اتنے زیادہ گنے آپ سے یہ اٹھائے نہیں جائیں گے سارے ادھر مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو چوبتے ہیں لو جنیت صاحب تین چار گھنٹوں میں ہم نے جب گنے چوب کے تو ادھر پھینکے ہیں تو جو آدھی سڑک کھلی تھی وہ بھی باندھو گئی تو مجھے کہنے لگے کہ شیخ صاحب اب تو پوری سڑک ہی باندھو گئی ہے میں کیا پھر اور چوب ہو اب تو مجھے ہاتھا لگتا ہے کہ میں انسان نیرا روہ مشین بن گئے ہوں اتنے گنے چوبے ہیں میں نے کہا چاننا نمبو بھی کھلا ہے جو تاکہ پوری روہ بڑھ گیا آنے اس نے بھی بڑے گنے چوسے ہیں یہ پنڈی تو بچارہ ٹھیک بول رہا تھا یہ گنے چوس چوس کی زبان پہ کٹا آگیا ہے اور بولا نہیں جا رہا اسے بس جنیت صاحب پھر چونکہ گنے تو ہم نے چوس لیے ہوئے تھے جوس اس میں تھا نہیں گنے ہلکے ہو گئے ہوئے تھے پھر ہم نے وہ آدھے گھنٹے میں وہاں سے ہٹائے ہیں گنے اور اللہ کے فضل سے جلسے میں پہنچے ہیں شیخ صاحب عمران غان ایسے ہی آپ کی سیاسی وزیرت کے قائل نہیں ہے نہیں عمران ہمارا دوست بھی ہے اور خود وہ ایک اس وقت میرا خیال ہے پاکستان کا سب سے بڑا پولیٹیشن ہے اور اسی لیے میں بھی اپنی ساری سیاسی مصروفیات چوڑ کے اس کے جلسے میں آیا ہوں پنڈی میں کوئی سیاسی مصروفیات تھی ہیں داہر ہے جنید صاحب بے اپنا سیاسی مصروفیات ہیں پنڈی میں شیخ رشید کی شیخ صاحب آپ کی اپنی جماعت کی مجلس عاملہ کا کوئی جلاس بغیرہ تھا نہیں جنید صاحب مجلس عاملہ کا جلاس تو نہیں تھا اب تو عاملہ کا مربع کھاکی چل پڑتی ہیں اصل میں ایک افتتا تھا راول پنڈی میں جی اچھا دل بہار پان شعب کا افتتا کرنا تھا اسے مزاق نہ سمجھیں جنید صاحب ایسی شاندار دکان آپ نے کئی نہیں دیکھی ہوگی آپ یقین مانیں کہ میں کبھی کبھی شوق سے پان کھاتا ہوں میں نے اپنی ساری سیاسی زندگی میں ایسا ساف سترہ پان کئی سے نکھائی یہ پاکستان کی واحد پان کی دکان ہے جس کی ساؤں میں کرک نہیں ہوتی میں ایسا مجھے پتا نہیں کسی یونیورسٹری کا یا سوڑک کیم ستا کرنا تھا اب وہ بہار کا ایک من ہی ٹھیک گا رہا ہوتا تو تو نہور خراب کر جنید صاحب میری بات نوٹ کر لے لکھ لیں لکھیں لکھ لی لکھ لی لکھ لی نا جس طرح کی گھڑی باندھی ہوئی ہے اس طرح کا کلم بھی نکال اچھے شیخ صاحب اپنی سیاسی بصیرت کی روشنی میں کچھ پرڈکٹ تو کریں پیشگوئی تو کریں کہ کل کا نتیجہ کیا ہوگا الکہ 112 کا دیکھیں جنیت صاحب نتیجہ تو نکل چکا ہے اچھا ریزلٹ تو اناؤس ہو گیا ہے ریزلٹ تو اسی وقت اناؤس ہو گیا تھا جب شیخ رشید ساری رکافٹیں یہ گنے کی ٹرالیاں اور یہ سارے ان کے اوچھے سیاسی ہتھکنڈے جو ہیں وہ عبور کرتا ہوا یہ کالا شاہ کاکو کی انٹرچینج میں جب داخل ہوا تھا شیخ رشید اچھا تو اسی وقت 122 ہلکے کا ریزلٹ اناؤس ہو گیا تھا جب شیخ صاحب اس کا ریزلٹ سے کیا تعلق ہے میں بتاتا ہوں جی کیا تعلق ہے میں نے جب وہاں پہ کالا شاہ کاکو انٹرچینج پہ ٹال پلادا میں پیسے دیئے ہیں تو مجھے وہ نوجوان جو بیٹھا ہوا ہے ان کا کرندہ نون لیگیوں کا مجھے کہنے لگا شیخ صاحب یہ نوٹ پاتا ہے جی تو میں نے اسی وقت سے کہا میں نے کہا لو بھئی نون لیگ کا گبارہ پات گیا جنیت صاحب جب ڈونگی گراؤنڈ میں پہنچے ہیں خان کے جلسے میں تو آپ یقین کریں کہ وہاں پہ انسان ہی انسان دیکھ کے تو میں نے اسے کہا لڑکے سے میں نے کہا لو اگر میں خان کی بات مان لیتا تو آج یہاں پہ گمسان کی جنگ شروع ہو جاتی مجھے خان کہہ رہا تھا نا کہ شیخ صاحب آپ تشریف لائیں ضرور تقریر کے لیے اور ساتھ میں نے کہا پھر میں اکیلا تقریر پہ ہوں گا اگر میں ساتھ اپنی عوامی مسلم لیگ بھی لیا ہوں گا تو آپ کی یہ ڈونگی گراؤنڈ یہ ہے یہ چھوٹی پڑ جائے تو کہنے لگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں نے کہا اگر مجھے عوامی مسلم لیگ کے ساتھ آنا ہے تو پھر جلسہ منارے پاکستان والی گراؤنڈ میں تو اس ڈونگی گراؤنڈ میں تو پھر گنجائش نہیں رہے گی اور اتنی جگہ ہے ہی نہیں یہاں تو مجھے کہنے لگا نہیں آئے تو صحیح ہے بڑی ڈونگی ہے مجھے تو بہت نہیں بہت نہیں یہ کہنے لگاھے مجھے تو گوتیں آ لنگیں اور میں نے کہا بھی میں نے مٹی نہ ہوں کتا کہ مان سوں گا چاہے آنا ہے جنیت صاحب جلسے میں تو ظاہر ہے سب کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے ہاں کشمی لگا رہا ہے مچھا مارنے کے لیے نہیں سنگا ہے تو فیصلہ تو جنیت صاحب عوام نے ڈونگی گراؤنڈ میں ہی دے دیا اسی ڈونگی گراؤنڈ میں کل نون لیک کا جلسہ بھی تھا ہاں مگر وہ اتنا ڈونگا نہیں تھا جنیت صاحب فرق ہے بہت ان کا پٹواریوں کا جلسہ ہے خان کا جلسہ جو ہے وہ عوامی جلسہ ہے جذبات میں ہی بڑا فرق ہے آپ ذرا اپنا ویڈیو چلا کے دیکھیں دونوں جلسوں کی آپ کو در آئے گا کہ کون بیچارے بے بس لوگ سرکاری ملازمین ان کے حکم پہ گراؤنڈ میں اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں اور کس جلسے میں لوگ دل سے آئے ہوئے ہیں تو اس لیے آپ کو صرف ڈونگی گراؤنڈ نہیں دیکھنی چاہیے لوگوں کے جذبات بھی دیکھنے چاہیے شیخ صاحب عوامی سروے تو کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جیت رہی ہیں چھوڑیں جنیت صاحب کون سے سروے یہ سارے پیسے دے کے سروے کرائے ہوئے ہیں سروے وہ ڈونگی گراؤنڈ والا ہی تھا چلے کوئی بات نہیں کتنی دیر رہ گئی ہے الیکشن میں یہ گوڑا اور یہ میدان کیا ٹائم ہوئے اس وقت بارہ بجنے والے اے تسی گوٹچس ہوئی ہیں لو آئی ہیں جنیت صاحب میری بات نوٹ کر لیں لکھ لیں لکھیں لکھ لیں لکھ لیں لکھ لیں نا وہ جس طرح کی گھڑی باندھی ہوئی ہے اس طرح کا کلم بھی نکال میری بات نوٹ کر لیں جنیت صاحب صرف اٹھارہ گھنٹے رہ گئے ہیں لوگ جتنا تنگ آئے ہوئے ہیں اس نون لیگ سے اس نون لیگ کا نام و نشان مٹ جائے گا اتنے پریشان ہیں لوگ لوگ اردو تحریر میں نون لکھنا چھوڑ دیں گے مکھن کی جگہ مکھ ہو جائے گا آپ کا نام جنیت کی جگہ جید ہو جائے گا کتنا برا لگے گا آپ کہیں گے آپ کا میزبان جہد سلیم مجھے تو جنیت صاحب اپنی سیاسی بصیرت سے یہ پتہ تھا کہ نون نہیں رہنی اس لیے میں نے اپنے نام میں نون ڈلوایا ہی نہیں مجھے تو صرف ایک فکر ہے جنیت صاحب کہ میں کشمیری ہوں اور نان میں دو نون آتے ہیں پہلا نون بھی اڑ گیا آخری نون بھی اڑ گیا تو صرف علف کھڑا رہ جائے میں نان مانگو گا کیسے شیخ صاحب پنی چھانے ہونے والی کون سے مانا ہے ہم کہنا ہیں گے تیولو والی روٹی نہ دو درم موٹی کر کے لگانو اور یوں یوں ہی کر دوست کو یہ تو آج کا اس بحال خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاکہ دوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ